اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد علی ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے سعودی عرب کی آج کی تازہ ترین اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سعودی عرب کے شہر جدہ سے خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستانیوں کی واپسی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز پی آئی اے کی خصوصی پرواز پی کے نائن سیون تھری ٹو جدہ سے دو سو پچاس مسافروں کو لے کر کراچی کے لئے روانہ ہوئی یاد رہے کہ جمعہ کو بھی خصوصی پرواز کے ذریعے دو سو پچاس پاکستانی لاہور گئے تھے وائرس کی وجہ سے معمول کی بین القوامی پروازوں کے معتل ہونے کے بعد یہ جدہ سے پاکستان جانے والی پی آئی اے کی سولوی خصوصی پرواز ہے قسیم ائرپورٹ سے ریاض کے لئے داخلی پروازیں بند قسیم ائرپورٹ سے ریاض کے لئے داخلی پروازیں بند جبکہ جدہ کے لئے کم کی گئی ہیں ذرائع کے مطابق قسیم کے امیر نائف انٹرنیشنل ائرپورٹ سے دارالحکومت ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لئے داخلی پروازیں بند کر دی گئی ہیں جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لئے ہفتے میں پروازوں کی تعداد ساتھ سے گھٹا کر چار کر دی گئی ہے اس پر عمل درامت چودہ جون سے ہوگا ذرائع کا مزید اتانا ہے کہ پروازوں کی بندش اور کمی کا فیصلہ ریاض اور جدہ شہروں میں وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر کیا گیا ہے سعودی حکومت نے داخلی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ حفاظی دامات میں نرمی کے تحت معاملات زندگی بحال کرنے کی غرصے کیا ہوا ہے جدہ میں کریک ڈاؤن سعودی رب کے شہر جدہ میں پولیس اور دیگر متعلقہ اداروں پر مشتمل تفتیشی ٹیم نے وائرس سے بچاؤ کے لئے مقررہ ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ذرائع کے مطابق جدہ کے مختلف علاقے جن میں البوادی، البخاریہ، ہنداویہ اور دیگر علاقے شامل تھے میں مشترکہ ٹیموں نے وائرس سے بچاؤ کے لئے مقررہ حفاظی تدابیر جن میں ماسک کا استعمال نہ کرنا اور سماجی فاصلے کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی گئی متعدد ٹیموں نے متعدد افراد کے خلاف چالان کیے جنہوں نے ماسک نہیں پینے ہوئے تھے یا ایسے افراد جو حجوم کی صورت میں کھڑے تھے ان کے خلاف بھی کاروائی کی گئی سعودی رب میں سماجی فاصلے کی خلاف ورزی کرنے پر تجارتی مراکز کو بند کر دیا گیا سعودی رب میں بلدیہ جدہ نے تہلیہ روڈ پر واقعے معروف تجارتی مرکز کو احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سیل کر دیا سینٹر میں لوگوں کے درمیان سماجی فاصلے کے اصول کی خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ذرائع کے مطابق بلدیہ کے ریجنل سیکرٹری انجینئر محمد الزہرانی کا کہنا ہے کہ وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے وزارت صحت کی جانب سے متدد جوابت متین کیے گئے جن پر عمل کرانا ہر ایک پر فرض ہے ایس او پیز کے مطابق کمرشل سینٹرز میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے جس سے وائرس کی وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے محکمہ موسمیات نے آج اتوار سے بارش کی پیش کوئی کر دی سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ اتوار 14 جون کو سعودی رکھ کے مختلف علاقوں میں موسم عبر آلود رہے گا جبکہ تبوک، الجوف اور شمالی حدود کے علاقوں میں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہونے کا بھی امکان ہے ذرائع کے مطابق محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ رما ہفتے کے وز تک مکہ مکرمہ اسیر، جازان اور الباہ کے مختلف علاقوں میں بارش کی بھی توقع ہے اس حوالے سے شہری دفاع کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے والے بارش کے دوران خصوصی اتیاتی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی مشکل صورتحال میں مبتلا نہ ہو ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈ سے شیئر کیجئے